دو نتیجے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو دونوں ہی دیکھنے میں کمزور دیکھ رہے ہیں پہلا ہے کونکور ہر ایک پیرامیٹر پر آپ دیکھیں گے تو نمبر کمزور رہے لیکن دیب یاد کہ پچھلے ایسٹوک میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے ریکومنڈیشن دی تھی اس ایسٹوک میں نیویش کرنے کی لگ بگ ایک ہزار کے آس پاس ہی ای لیول کے آس پاس دی ہوگی اس لیے دی تھی کہ آٹھ پرسنٹ کی گروہت ہی تھی اور منیجمنٹ نے پندرہ سے بیس پرسنٹ کی گروہت کا نمان دیا تھا ڈبل سے زیادہ کام تو ہمیں لگا کہ آرہی یہ تو کمال ہی ہو رہا ہے لیکن اس کورٹر کے ریال کو دیکھ کے آپ کو لگا ہے وہ تو کہی ہے نہیں یاد رہے منیجمنٹ نے کلیر کٹ کہا تھا سیکنڈ کورٹر کے بعد ہی گروہت آئی گیا رہتا ہے کیونکہ جو کچھ ان کے ڈبلپمنٹس اور کیپیسیجز وہ سیکنڈ کورٹر تو اس لیے اس نمبر کے بیسز پر اگر آپ یہ سوچیں کہ بہت زیادہ اس ٹوک گٹنا چاہیے تو شاید گٹے نہ اور اگر گٹے تو جن لوگوں نے پہلے لیا ہے ان کو نیچے میں نیویش کرنا چاہیے پاس سات پرسنٹ کی کمزوری پر آپ کے لیے اس آئی پی کرنے کا نیویش کرنے کا موقع بنے گا یہ ہے کونکور نمبر کمزور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن جو ان کی اچھی پرفیوینس آنی وہ سیکنڈ کورٹر کے بعد آئے گی یہ منیجمنٹ نے پچھلے کورٹر میں ہی کہہ جاتا ہے اس لیے اس کورٹر کے نمبر کو اگنور کر دیجئے اور اگر گٹے تو آپ کو انویس کرنا ہے دوسرا ہے ایسٹرل ایسٹرل کے نمبر بھی دیکھنے میں آپ کو بہت خراب لگیں گے لیکن اتنی خراب ہے نہیں کیونکہ دیپ اس میں ون آف کافی ہیں اور کچھ انہوں نے ایڈورٹائ ایسٹرل میں کرنا ہے بس یہ دھیان رکھنا ہے اور اولیمپک تو دے ہی دیا انرجی نہیں ہے بھر ریٹ